ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک نالے میں بہت زیادہ گند ہونے کے قارن رانو چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سارے جنگل کے پنچوں کو بلاتی ہے اور انہیں کہتی ہے دیکھو پنچوں یہاں نالے میں اتنا زیادہ گند جاتا ہے اور نالا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مچھر وفیرہ آتے ہیں اور ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ہمیں اسے ساف کرنا چاہیے کونکون میرے ساتھ رانو تم ٹھیک کہہ رہی ہو نالا بہت زیادہ گندہ ہے اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس نالے میں اپنا ہاتھ داننا بالکل نہیں چاہے گا تم جا کر یہ اپنا مہان کام تم ہی کر سکتی ہو کیا گوری میں نے ٹھیک کہا ہے نا اور نہ ہی تو گوری یہ کام کرے گی نہ میں کام کروں گا تم نے کرنا ہے تو کرو یہ گندے نالے کو صرف تم ہی حساب کر سکتی ہو ہاں رانو میں بھی تمہارا ساتھ بلکل نہیں دوں گی یہ نالا بہت زیادہ بیکار ہے اور اس میں گند بھی بہت زیادہ ہے میں یہ کام نہیں کروں گی تم نے خود کرنا ہے تو کرو ایسے ہی وہ مینکی اور پھر کالو اور گوری جو ہے رانو کا ساتھ دینے سے منع کر دیتے ہیں پرانو بیچاری کر بھی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو مت کریں لیکن یہ نالا میں صاف کروں گی کیونکہ ہماری جان کا مسئلہ ہے اس میں ہماری جان چلی جائے اس سے اچھا ہے ہمیں سفائی سسرائی میں خود کر لیتی ہوں نالا تو بہت زیادہ خراب ہوا پڑا ہے یہاں پر کچھرہ ڈال ڈال کر سب نے اسے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے میں سب سے پہلے یہ بسکر اٹھا لیتی ہوں ایسے ہی رانو افتفائی کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر گوری آگر سے تانے مارنا شروع کر دیتی ہے ہائی ہائی کالو دیکھو تو صحیح بدبو آ رہی ہے مجھے اور یہ رانو کو تو دیکھو کسی زبائی کر رہی ہے ہائی ہائی کسی نے پیپر پھینکا ہوا ہے تو کسی نے گند جرابیں ہائی کیسے صاف کرو گی رانو تم ہی صاف کر سکتی ہو دندہ ویسے اس کی عادت ہو گئی ہے نا یہ صفائی سسرائی کرنے میں ہم تو یہ صفائی سسرائی بلکل نہیں کر سکتے صحیح کہہ رہی ہوں نا کالو اب یہاں سے چلو اتنی بدبو ہیں میرا تو کہیں ناکی نہ بند ہو جائے چلو بھئی چلو یہاں سے ہم تو چلتے ہیں ایسے ہی رانو اس کی جری جری باتیں سن کر کچھ نہیں کہتی اور سارا نالا صاف کرتی ہے اسے نیر پالش دکھائی دیتی ہے یہ کیا یہ تو نیر پالش ہے جو بولتی بھی ہے کون مجھے مت مطمئن رقصان پہنچاؤں میں نے تمہارا کچھ نہیں کیا رانو میں ایک جادوی نیر پالش ہوں مجھے ایک جادوی گھر نے اسی ندی میں پھینکا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک نیک چڑی آئے گی کیا کیا آپ بات بھی کر سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں اور جادوی نیر پالش ہو میں کیا کر سکتی ہوں آپ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں نے تو نالے کی صفائی کی اور تو کچھ بھی نہیں کیا مجھے آپ کچھ نہ کرنا مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا رانو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس جادوگر نے مجھے اسی ندی میں پھینکا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک نیک جڑیا ہوگی جو یہ نالہ صاف کرے گی اور تمہیں باہر نکالے گی میں جادوی نیر پالش ہوں تمہاری ہر مدد کر سکتا ہوں میں نے تمہارے لئے جادوی نیر پالش سے گھر بنایا ہے جہاں سے تم دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہو ایسے ہی جادوی نیر پالش رانو کو اچھا سا اور سندر سا پیارا سا نیر پالش کا بنا ہوا گھر دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ رانو خوش ہو جاتی ہے اس گھر کو دیکھ کر وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے یہ بات گوری کو بھی پتہ لگ جاتی ہے کالو جی کالو جی میں نے سنا ہے کہ وہ جو رانو ہے نا وہ نالہ صاف کرتے ہوئے اسے جادوی نیر پالش ملی ہے جادوی نیر پالش کی وجہ سے اس نے گھر بھی جادوی نیر پالش سے بنا لیا اور اس کے بعد وہ ہیر پنچی کی مدد کر رہی ہے مجھے وہ جادوی نیر پالش جیسے کیسے بھی چاہیے سب کچھ اس منحوس چریہ کو ملتا ہے میں تو آج رات جا کر چوری کروں گی لیکن کالو سے منع کرتا ہے ادھر رانو بھی سونے کی پلیننگ کر رہی تھی وہ سو ہی گئی تھی کہ آدھی رات کو وہاں پر گوریا جاتی ہے اور نیر پالش اٹھا رہی تھی کہ وہاں سے اسے بچاؤ 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 مجھے کیوں ڈندے سے مار رہے ہو بچاؤ رانو بچاؤ مجھے رانو بچاؤ یہ کیا یہ تو گوری کے چلانے کی آواز ہے اور میرے گھر میں سے گوری تم نے میری نیر پالش چوری کرنے کی کوشش کی تمہارے ساتھ تو ہونا ہی ایسا چاہیے تم دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو دوسروں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہو مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو مجھے ماف اے جادوی نیر پالش گوری کو چھوڑ دو ایسے ہی وہ نیر پالش گوری کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر رانو خوشی خوشی اسی جھنگل میں رہنے رکھ جاتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہانی کیسی لگی آپ کو